السلام علیکم میرے عزیز حموطنوں پاکستان 1947 میں ازاد ہوا لیکن پاکستان کے پاس اس کا اپنا آئین نہیں تھا بلکہ وہ گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو تھا وہ 1935 کا اس کو اڈاپٹ کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ انڈیا انڈیپنڈنس ایکٹ تھی جو 1947 میں جب انڈیا اور پاکستان ازاد ہوئے اور الگ الگ ہوئے اس وقت کے جو ایکٹ تھی ان کو لے کر یہاں پہ قانون بنتے تھے لیکن جو ہے وہ ایک کانسٹیوئنٹ اسمبلی بننی بہت ضروری تھی جس کی وجہ سے جس کا کام یہ ہونا تھا کہ وہ پاکستان کا پہلا آئین پہلا کانسٹیوشن بنائے جو کہ نہ صرف کورٹ کو جرسٹکشن دیں یہ بتائیں کہ ان کا دارہ اختیار کیا ہے اور یہ بھی کرے ان کا دوسرا جو بہت سب سے زیادہ ضروری کام تھا وہ یہ تھا ایک کانسٹیوئنٹ اسمبلی کا کہ وہ پاکستان کے لیے ایک اپنا ایک انڈیپنڈنٹ ایک سوورن آئین ایک کانسٹیوشن بنائے اچھا جی یہ نائنٹین ففٹی فور میں ایک کانسٹیوئنٹ اسمبلی بنی لیکن اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے غلام محمد صاحب انہوں نے اس اسمبلی کو ڈیزولف کر دیا تھا کیوں کیا تھا اس لیے کیونکہ گورنر جنرل جو تھے سمجھیں وہ اس وقت کے آج کے پریزیڈنٹ سمجھ لیں اور آج کا پریزیڈنٹ کے تو خیر اختیار جو ہیں وہ بہت زیادہ کرب ہو گئے ہیں بہت بدل گئے ہیں لیکن اس وقت کے جو پریزیڈنٹ کے اختیارات تھے جو گورنر جنرل کے اختیارات تھے وہ آپ سمجھیں کہ جو اختیارات ہمارے زیادہ لگ کے پاس تھے اور ایسے کئی بہت سارے جو ہمارے پاس ڈکٹیٹر جو عامر حکمران رہے ہیں ان کے پاس والے اختیارات تھے تو وہ یہ کرتے تھے جی کہ وہ ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ایک سجن پرائم منسٹر کو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جب دل چاہے وہ ہٹا دیتے تھے اپنے مورے لگا دیتے تھے تو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے بھوگرہ صاحب انہوں نے آرٹیکل 223A بنایا جو کہ جو آرٹیکل 10 تھا جو یہ اس طرح کے کمپلیٹ کنٹرول آمریت کا والا کنٹرول گورنر جنرل کو دے دیتا تھا اس کو اس کو فارمیلیٹ کرنا ہے انہوں نے کہ اس کو تھوڑا سا کرب کیا جائے اور اب جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے گورنر جنرل صاحب کے پاس ایک ڈکٹیٹرٹوریل یہ اختیار نہ ہو کہ ان کی جب مزی ہو وہ بیٹھی وی حکومت کو ایک پرائم منسٹر کو برطرف کر دیے جائیں اچھا اس وقت یہ جو کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی تھی مولوی تمیز الدین اس کو ہیڈ کرتے تھے اور کیا ہوا کہ جو غلام محمد جو اس وقت کے ہمارے گورنر جنرل تھے انہوں نے کہا کہ اچھا میرے اختیارات کو اگر کرب کیا جا رہا ہے تو یہ کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی ہی بھی ڈیزولف کر دیتا ہوں مطلب میرے اختیارات کم ہو تو اس سے بہتر ہے کہ ایک ملک میں آئین ہی نہیں بنے صحیح ہے نا تو یہ مولوی تمیز الدین نے یہ کیس جو ہے وہ اس وقت کا جو سندھائی کورٹ تھا اس کے پاس لے کے گئے کہ جی گورنر جنرل کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو جو کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی ہے ان کا یہ کام ہے کہ وہ ملک کا آئین بنا ہے اور اس کو ایک انڈیپنڈنٹ ایک سوورن ایک با اختیار اورگنیزیشن ہے جس کو یہ حکومت کی اور اس کی کھیچہ تانی میں اس کو نہیں آنا چاہیے سندھائی کورٹ نے اس وقت وہ کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی بہال کر دی لیکن یہ کورٹ جو ہے وہ پھر چیف جو اس وقت کا چیف کورٹ ہوتا تھا سپریم کورٹ جو تھا اس کے پاس گیا اور وہاں اس وقت جس چیف جسٹس تھے جسٹس محمد منیر انہوں نے اس کو ریورٹ کر دیا اور کہا کہ نہیں جی بلکل جو ہے وہ مولوی تمیز الدین والا کیس صحیح نہیں ہے اور کیوں کہ ٹو ٹو ٹوئنٹی تھری ایک میں یہ اختیار تھا گورنر جنرل کے پاس کہ اس طرح کہ جو بھی کوئی آئینی فیصلے ہوں گے وہ ان کی ان کی رضا مندی سے ہوں گے اور کیوں کہ اس میں وہ رضا مندی شامل نہیں تھی اس وجہ سے یہ اختیار نہیں تھا پاکستان کی پہلی کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی جس کا یہ کام تھا کہ پاکستان کو ایک ایک سوورن ایک حقیقی طور پہ آزاد قسم کا آئین بنا کے دے سکے وہ اس طرح سے ختم ہو گئی غلام محمد صاحب نے جو ہمارے گورنر جنرل تھے انہوں نے اپنی طاقت نہیں چھوڑی ان کا ان کی طبیعت خراب ہوتی رہی لیکن وہ اس طاقت سے اس کرسی سے چپ کے رہے ان کو ہٹانے والے جو تھے وہ سسکندر مرزا اور جنرل ایوب تھے اور اس طرح سے یہ نظریہ ضرورت آیا اور اس نے بے شمار آمروں کو اس ملک میں ہمارے ملک میں یہ طاقت دی کہ یا تو کانسٹیٹوئشن آئین ہمارے ملک کا ہمارے ملک کو ایک انڈیپینڈنس دینے والا بنے ہی نہیں اور جب جب وہ قانون بنا جب جب ہمارا کانسٹیٹوئشن جب بن بھی گیا تو اس کو اٹھا کر کے ڈیپ فریزر میں ڈال دیا گیا اس کو سبورٹ کر دیا گیا یہاں تک کہ اسکندر مرزا نے اس وقت حالات جو قراب ہونے شروع ہوئے تھے موجودہ دن کے بنگلہ دیش اس وقت کے مشرقی پاکستان کے ان تک کو نہ دیکھا آگے میں آپ کو پاکستان کے آئین کی ہسٹری بتاتی رہوں گی اور کس کس طرح سے ہمارے ملک کو حقیقی آزادی سے دور رکھا گیا وہ بتاتی رہوں گی یہ جاننے کے لیے ہمارے تحریک انصاف کا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے